السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومسلین اما بعد محترم ناظرین رمضان کی کرنے سریز میں آپ کا خیر مقدم ایک اور نئی کرنے کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں وہ ہے بخشش کی تلاش ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بخشش اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہئے وہ تمام امور انجام دینے کی کوشش کرنا چاہئے جس سے ہمارے گناہ ماف ہو جائیں ہماری غلطیاں رب العالمین ماف کر دے اور اس کے بدلے میں رب العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ومن قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبه رواح البخاری و مسلم آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روضہ ایمان کی حالت میں ثواب کے امی سے رکھا تو رب العالمین اس کے گدشتہ گناہ ماف فرما دے گا اور جس شخص نے لیلت القدر کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کیا رب العالمین گدشتہ گناہوں کو بخش دے گا اس روایت کو محمد خاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں دکھر فرمایا روضہ کے مقاسد میں سے ایک مقصد ہمارے سامنے نکل کر یہ آیا کہ گناہوں کی بخشت ہو جائے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیشہ اس فراق میں رہنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کیسے بخش دیے جائیں کیونکہ کوئی بھی انسان ہو کتنا بھی نیک ہو کتنا بھی پارسا ہو کتنا بھی اللہ والا ہو لیکن انسان ہونے کے ناچے خطاؤں کا امکان ہے گناہوں کا امکان ہے نافرمانیوں کا امکان ہے لہذا ایسی صورت میں ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے گناہ ماف کر دیے جائیں اور ہم گناہ سے پاک صاف قرار دے دیے جائیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سماد فرمائیے راوی حدیث رسول اللہ مالک اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر درجتن فقال آمین ثم ارتق الثانیہ فقال آمین ثم ارتق الثالیثہ فقال آمین ثم استوا فجلس فقال أصحابه على ما أمنت قال اتاني جبریل فقال رغم أن فمرئن ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمین فقال رغم أن فمرئن ادرك أبوي فلم يدخل الجنة فقلت آمین فقال رغم أن فمرئن ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمین رواه اللہ الرحیم اللہ في فضل السالة وصححاهم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں أنس بن مالک اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر چڑھے ایک زینہ چڑھنے کے بعد فقال آمین تو آپ نے فرمایا آمین ثم ارتق الثانیہ فر دوسرے زینے پر چڑھے فقال آمین ثم ارتق الثالثہ فر تیسے زینے پر چڑھے فقال آمین ثم استوا فجلس پھر آپ جب تشریف رکھے تو اس کے بعد صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ نے تین زینوں پر قدم رکھا اور تینوں پر آمین کہا آمین کہنے کی وجہ کیا تھی آپ نے اس کا جواب دیا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے تین بددعائیں کی ہیں اور میں نے تینوں پر آمین کہی ہے پہلی بددعا انہوں نے کی کہ اس شخص ایک ناخا کالود ہو جس کے سامنے آپ کا دکھرے آئے اور وہ آپ پر درود نہ پھیجے تو میں نے کہا آمین دوسری بددعا انہوں نے یہ دی کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اس کی ناخا کالود ہو تو میں نے کہا آمین تیسری بددعا انہوں نے یہ دی جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کھرا لے اس کی ناخا کالود ہو تو میں نے کہا آمین اللہ کی نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے رمضان کی ایک کرن یہاں سے نکل کے آتی ہے کہ اولا ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کی فکر کرنا چاہیے رمضان ہو یا غیر رمضان اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان جیسے مواقع ملنے کے بعد اگر کوئی شخص سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا پاتا ہے اللہ سے معافی تلافی نہیں کرا پاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے ایام گزر جاتے ہیں جیسے دگر ایام گزرے ہیں اور اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ایک ایسی بدعا پر ہے جس کو جبریل امین نے کیا ہے یعنی فرشتوں کے سردار نے ایک بدعا کی ہے اور انبیاء کے سردار نے اس پر آمین کہی ہے لہذا مسلمانوں ہمارے لئے پیغام ہیں رمضان ہم یہ پیغام دیتا ہے رمضان ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے رمضان کی کرنے ہم یہ بات بدلاتی ہیں کہ ایسی صورت میں رمضان کا موقع ملا ہے تو ہم اپنی بخشش کرا لیں اور اس کے علاوہ ہمیشہ پوری زندگی اس فراق میں رہیں کہ کس طریقے سے ہم گناہ سے بچیں کس طریقے سے ہم گناہوں سے بخشش طلب کرنے لہذا ایک بات یاد رکھیں کتنا بھی آپ گناہ میں ملوت ہوں کتنی بھی غلطیاں آپ سے سرزد ہو گئی ہوں لیکن رب العالمین کا دربار توبہ کا دروازہ ہمیشہ قلعہ ہوا ہے اللہ سے معافی مانگیے تلافی کیجئے اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ رمضان ہوں یا رمضان سے پہلے بلکہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں خوب خوب رب العالمین سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے تاکہ آنے والا مہینہ اس کے بعد جو زندگی ہیں ہماری گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اللہ علمی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو عمل کی توفیق دے گناہوں کی بخشش کرانے والا بنائے مغفرت طلب کرنے والا بنائے اللہ سے خوب خوب استغفار کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی